اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب تو بچوں آج کا ہمارا عنوان ہے دوئے دوئے کا تار روف دوئے کرنے سے پہلے ہم ایادہ کریں گے ہم نے اس سے پہلے کون کون سے روف پڑھے تھے آئیے ہم انہوں روف کو ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں تو بچوں چلتے ہیں اب ایادہ کی طرف اب ہم کریں گے ایادہ اور ایادہ میں حروف تحجی کا سب سے پہلا حرف ہے علف اور علف کی آواز ہے آ اور علف ہے بالکل سیدھا سادھا اسی طرح علف کے بعد آتا ہے بے بے کے نیچے ایک نکتہ اور بے کی آواز ہے با بے کی آواز ہے با اور بے کے بعد پے بے کے نیچے تین نکتے بے کے نیچے تین نکتے اور بے کی آواز ہے پا بے کے بعد تے تے کے اوپر دو نکتے تے کی آواز ہے تا تے کی آواز ہے تا تے کے بعد تے تے کے اوپر چھوٹی تویں تے کی آواز ہے تا تے کی آواز ہے تا سے سے کے اوپر تین نکتے سے کے اوپر تین نکتے اور سے کی آواز ہے سا سے کے بعد جیم جیم کے پیٹ میں ایک نکتہ اور جیم کی آواز ہے جا جیم کی آواز ہے جا اور جیم کے بعد کونسا حرف آتا ہے چے چے کے پیٹ میں تین نکتے چے کے پیٹ میں تین نکتے اور جیم کی آواز ہے چا چے کے بعد ہے ہے خالی ہے خالی اور ہے کی آواز ہے ہا ہے کی آواز ہے ہا ہے کے بعد خے خے کے اوپر ایک نکتہ اور خے کی آواز ہے خا خے کے بعد دال دال خالی دال خالی دال کے بعد کونسا حرف آتا ہے ڈال ڈال کے اوپر چھوٹی تویں ڈال کے اوپر چھوٹی تویں اور ڈال کی آواز ہے دا اور ڈال کے بعد کونسا حرف آتا ہے زال ڈال کے اوپر ایک نکتہ اور ڈال کی آواز ہے زا ڈال کی آواز ہے زا ڈال کے بعد رے 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 کی آواز ہے را اور رے کے بعد کونسا حرف آتا ہے رے کے اوپر چھوٹی تو ہیں اور رے کی آواز ہے ل رے کے بعد کون سا حرف آتا ہے زے زے کے اوپر ایک نکتہ زے کے اوپر ایک نکتہ اور زے کی آواز ہے زہ زے کی آواز ہے زہ زے کے بعد کون سا حرف آئے گا یہ کے اوپر تین نکتے یہ کے اوپر تین نکتے یہ کی آواز ہے ی یہ کی آواز ہے ی اور یہ کے بعد سین سین خالی سین خالی اور سین کے آواز ہے سا سین کے بعد شین شین کے اوپر تین نکتے شین کے اوپر تین نکتے اور شین کی آواز ہے شا شین کی آواز ہے شا اور شین کے بعد کون سا حرف آئے گا سواد سواد خالی سواد زواد کے اوپر ایک نکتہ زواد کے اوپر ایک نکتہ اور زواد کی آواز کیا ہے زا زواد کی آواز ہے زا زواد کی آواز ہے زواد زواد کی آواز ہے زوا اور زواد کے بعد ایک نیا حرف اور ایک نیا آواز پڑھیں گے جس کا نام ہے توئیں 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 خالی تو بچوں اب ہم دیکھتے ہیں دوئے سے کون کون سی چیزیں آتی ہیں توئیں تیارہ توئیں تیارہ تیارہ توئیں تیارہ توئیں تشتری توئیں تشتری توئیں تشتری توئیں تاہر اور تیارہ کی آواز کیا ہے تا توئیں کی آواز ہے تا توئیں کی آواز ہے تا تو بچوں اب ہم اس کی ٹریسنگ کریں گے پہلے اور ٹریسنگ کیسے کریں گے دوئٹ پہ پینسل رکھیں گے نیچے آئیں گے بلکل دوئٹس کو فالو کریں گے آرام آرام سے ٹریسنگ کریں گے اپنے دوئٹس کو فالو کرتے ہو جائیں گے ایک چھوٹا سا علف بنائیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو راؤنڈ کر دیں گے جیسے آپ کی ٹیچر کریں گے آپ نے بلکل اسی طرح سے اس کو راؤنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں یہ کیا لکھا ہے ہم نے توئیں اور توئیں کی آواز ہے تا اب ہم اس کو لکھنا سیکھیں گے کیسے لکھیں گے ڈوٹ پہ پینسل رکھیں گے ایک چھوٹا سا علف بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے گول کر دیں گے راؤنڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں اگر کسی آپ نے اس طرح سے نہیں لکھنا لائن سے نیچے نہیں لانا ہمیں لائن کا خیال رکھنا ہے ہمیں لائن کو ٹیچ کرنا ہے لائن سے اوپر یا نیچے نہیں رہنا یہ دیکھیں یہ آپ کا کیا ہو جگہ کروس یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں لکھنا ہے ڈوٹ پہ پینسل رکھیں گے چھوٹا سا علف بنائیں گا اور پھر اس کو راؤنڈ کر دیں گے سلام دیکھیں گے اس طرح سے آپ نے بچوں اپنی کوپی میں کام کرنا ہے اس طرح سے کریں گے تو ہمارا ورک صحیح ہوگا ٹھیک ہے بچوں آپ نے بالکل اسی طرح سے ٹیچر کو فالو کرتے ہوئے اپنا ورک کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اپنی بک کا ورک کرنا ہے بک کا پیج نمبر 60 اور 61 اس پہ ہمیں کرنا ہے کیا لکھنا ہے لکھا کیا ہے یہاں پہ لکھئے سنیے اور پڑھئے تویں میرے ساتھ پڑھیں گے سب تویں تویں پہلے ہم اس کی ٹریسنگ کریں گے دونوں تویں کی اس کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے تویں تیارہ تویں تشتری اس کے بعد اب چلتے ہیں ازخیرہ الفاظ کی طرف میرے ساتھ سب ملکے پڑھیں گے تیارہ تیارہ تشتری تشتری تبلہ تبلہ پھر سے پڑھیں تبلہ تاہر تاہر تلب 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 تالیب علم تالیب علم تو بچوں اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 61 61 پہ یہاں پہ کیا کرنا ہے رنگ بھری ہے اور یہ کیا ہے یہ ہے تیارہ شاب بانچ تیارے میں ہمیں کلر کرنا ہے لائن کو لائنز کا خیال ہے اور بچوں یہ ہاں ہے ہمارا گھر کا کام آپ نے گھر میں کر رہا ہے کوپی کا صفحہ نمبر 117 اور 118 وربو کا صفحہ نمبر 60 اور 61 یہ دونوں پیجز یہ سارے پیجز آپ نے اپنے گھر میں کرنا ہے